پیاری دوست بھی ہیں بہت میری فیورٹ آرٹس بھی ہیں اور ایک خوبصور شخصیت تو ہیں ہی آئیے ملتے ہیں تاہرا سید سے اگنا اسے سن کے نظر جائے گی جا کہ گزرے گی گزر جائے گی لگا کے تیری نہ پتانے تیرے پتانے تیرے شبتا شبتا بہنے تیرے بہنے تیرے باددان کھلنے سے تہرے کا اشارہ دیکھنا باددان کھلنے سے تہرے اے بن رابن آری سجنی ساجن کے گھر سائی اے بن رابن آری سجنی چھلکے 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 سافر چھلکے ہونا میں چاندی جئی راکھوں میں جئی میں دکل پری طرح میں نوزت دی پلی کرا دے میں نتگانداری راکھ مہدی آمیلن کو جاننے بیرانی آم مہدی آمیلن کو جاننے لے ناچ ناچ کروانے جب تک سما جلے کھیل ہے یہ بند ایک دات کا پھر نہ کہیں تو ہاتھ ملے کی کی کا تقدیر ہے رول سٹے دو ہیرے کی کی کا تقدیر ہے آپ کتنا پیارا اتوار ہے کتنا خوبصورت ہے نا واقعی تو میں ملی ہوں خوبصورت اتوار ہے آپ آئیں گے اس لئے میں کہنی ہوں لوں اچھا اچھا جی کیسی ہے بلکل تھی میں نے سوچا کہ آپ کراچی کم آتی ہیں بلکل صحیح ہے اب میں نے یہ بہانے بنا بنا کے آپ کو بلانا شروع کیا بس بلاتی رہا کریں کیونکہ آپ کا ٹائم ہی نہیں نکلتا کراچی آنے کا واقعی بہت عرصہ گزر جاتا ہے آپ بلاتے ہیں تو پھر میں آ جاتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آکے لیکن آپ بھی ہیں اور بہت سے دوست ہیں اور ملاقات ہوتی ہیں تو بڑا اچھا وقت گزرتا ہے اچھا ایک بہت لمبا وقت ہے جو آپ کے فن کے حوالے سے ہیں پرسنل بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ایسی بہت سے چیزیں ہیں جن سے لوگ بہت کچھ جانا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی فیورٹ آرٹس جو ہیں وہ کہاں غائب ہیں کیا کر رہی ہیں کیوں نہیں گاتی ہیں کم کیوں گاتی ہیں اس طرح کے بہت سے سوال تو ہم خر گریجولی چلتے جائیں گے ہمارا دو گھنٹے کا شو ہے مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں ہم پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر واپس آئیں گے پھر دیکھتے ہیں ویلکم بیک ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں برنچ وید بشرا اور آج کا اتوار تو اتنا خوشگوار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بتا نہیں سکتی لیکن دکھا سکتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ہے تائرہ سید جی تائرہ اچھا بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا بچپن تھا ایک کھلندرا بچہ تھا سوبر بچہ تھا بہت لادلہ تھا کیا تھا بشرا ایک تو میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں تو میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا پلی میٹ ایس سچ نہیں تھا کیونکہ میرے سے سب بڑے تھے اور میری بہن جو ہیں وہ ان کے بعد تین بھائی تھے تو بھائی تو ظاہر ہے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے تو میرے ساتھ بلکل نہیں کھیلنا تھا تو کافی لونلی تھی ایس اچائل بٹ پھر یہ بھی تھا کہ ماں باپ ایک جنریریشن بلکل الگ تھی ان کی کیونکہ چھ بہن بھائیوں میں سے ماشاءاللہ میں سے سب سے چھوٹی تھی میں سو ان کا ٹائم بھی کھیلنے کا یا بچپنے کا گزر چکا تھا وہ بھی بڑے ہو چکے تھے بہت بڑے ہو چکے تھے سو ایس اچھ بہت لونلی بٹ میں زیادہ وقت کتابیں پڑتی تھی اور کچھ شکر ہے کہ ہمارے ملازموں کے بچے تھے کوارٹرز میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی آپ کی تصویر تو بڑے انٹرسنگ میں نے دیکھی شکار پہ دینی تھی ہاں شکار پہ میں جایا کرتی تھی کیونکہ مامی اور شا جی جب شکار پہ جاتے تھے تو سارا خاندان ساتھ جاتا تھا اور کئی مہینے ہماری چھوٹیاں سکول سے ہو جاتی تھی اس کا کوئی اپورٹنس نہیں دی جاتی تھی اس کو تو پوری فیملی جاتی تھی اور بہت سے اور بھی فیملی میبرز اور کزنز اور ریلیٹیوز بھی جاتے تھے سو دے شکار وزا پرمننٹ فیچر اور ہر سال سردیوں میں وہ ضروری تھا جانا اس لئے کافی میری بچپن کی تصویریں جو ہیں وہ شکار میں ہاں میں نے دیکھا ہم دکھا بھی رہتے تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر جو شبیر شاہ صاحب میں بڑی عدبی حوالے سے میں جاتی ہوں کہ بہت ان کا انٹرس تھا اور ملکہ پکراج کے ساتھ ان کی جو نشستے میں نے سنا ان کی جو دوست تھے وہ سب عدبی خلقوں میں سے تھے تو اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی آپ کی گھر میں کچھ یاد بہت زیادہ جی مجھے یاد ہے اچھی طرح اور اکسر ان کا جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا یا کھانا ہوتا تھا تو فیض صاحب اس میں ہوتے تھے اور جو بھی مجھے فیض صاحب اس لیے یاد ہیں کیونکہ وہ نام مجھے یاد رہا بڑے ہو کے بھی مگر اور بھی بہت سے رائٹرز پوئٹس یا فلم ورلڈ سے اسوسییٹڈ لوگ ان کی محفلوں میں ہوتے تھے اور کچھ تصویریں بھی میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ گانے کی محفل ہے اور بہت سے ویل نون لوگ اس ٹائم کے بیٹھے میں ہیں تو کیونکہ میرے والد کو لکھنے کا خود بھی شوق تھا اور انہوں نے بہت سے افثانے لکھے اور ایک کتاب جو لکھی تھی جس کے پھر وہ جھوک سیال پلے بھی بنا تھا ہاں ہاں یا ورہیات صاحب نے دیوست پہتا چھا چھا بہت بلکل تو ان کو لکھنے سے لگاؤ تھا مگر وہ اتنے ریگلر نہیں تھے لکھنے میں اور ہمیشہ میری والدہ کی ان سے یہی جنگ رہتی تھی کہ آپ لکھتے کیوں نہیں آپ اور لکھیں آپ اور لکھیں اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی کتاب چھپی تھی اچھا ملکہ پکھرات صاحبہ کا ایک بہت بڑا نام گائیکی کے حوالے سے اور ایک ان کا اپنا ایک الگ جو سٹائل آف سنگنگ تھا اتنا یونیک تھا کہ ایسا کسی نے کبھی فالو بھی نہیں کیا اور میرے خل کوئی کر بھی نہیں سکتا آپ پھر انہریٹنس میں آپ کی وہ آواز بلکل بلکل ورنہ ان کی کوپی کرنے والے لوگ نہیں ہیں نہیں بلکل بیڈم نور جہاں کے جو ہیں وہ کوئی پانچ سو لوگ ہیں جو ان کی تناہ گا لیتے ہیں لیکن یہ ایک بہت یونیک وائس جی بہت بہت تو انہوں نے جب شادی کے بعد انہوں نے گانا بن کر دیا یا انہیں روک دیا گیا کیا ہوا تھا نہیں میں نے کیونکہ مجھے تو وہ وقت کا پتہ نہیں مگر ان کی جو میں نے آٹو بائیوگرفی پڑھی ہے اس سے مجھے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ وہ شادی کے بعد جب بچوں میں مصروف ہو گئی اور ایک کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا گیا تو کافی سال انہوں نے گانا نہیں گایا مگر میرے والد کی بہت انسسٹنس تھی کہ تم گاؤ اور کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی سی تھی جب تو ریڈیو سٹیشن کے باہر میں اور شا جی بیٹھا کرتے تھے اور ممی اندر اپنا گانا ریکارڈ کرانے جایا کرتی تھی ان کو اتنا شوق تھا اور میرے وقت سے پہلے سنا ہے کہ وہ ڈرائیو کر کے لاہور سے ڈیلی اور لکھنو ان کو لے کے جایا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں کی ریڈیو پہ گا سکیں ان کو اتنا پیشن تھا کتنی ویسے میں سمجھتی ہوں اس زمانے میں اگر اتنا جنرس اور اتنا لبرل مائنڈ ہو اتنا لبرل مائنڈ اتنا لبرل مائنڈ کے ممی نے ایک زمانے میں دو بچوں کے بعد کہا کہ میں نے فلم میں ایکٹ کرنا ہے تو شا جی نے کہا کہ ہاں جاؤ بومبے چلی جاؤ جاؤ سو دو بچے میڈ کوئی ساتھ ایسکورٹ لے کے وہ یہاں سے بومبے چلی گئی اور انہوں نے ایک فلم سائن کی اور اس فلم میں کیونکہ فلموں میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گانے والا خود ہی ایکٹ کرتا تھا تو انہوں نے ایک گانہ ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہ تو بڑا بورنگ کام ہے صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہو اور دو منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہ میرے بس کی بات نہیں اور میں واپس آ رہی ہوں وہ پھر واپس آ گئی کی تھی اور آپ ایک گانے کے بعد دے سو روپے کا جرمانہ ہوا ہوگا اور زمانے میں آنشور نہیں وہ لڑتا رہا کیس بیچارہ بیچ میں پھر پارٹیشن آ گئی وہ بیچ میں ہی رہ گیا اس کے کوئی پیچھتر کو روپے لگتا تھا زرور ہوں کیونکہ زمانے میں بری امہ ہوں بہت امہ ہوں دے سو روپے کا نفصان ہی کرتا اور وہ گانہ جو تھا وہ پیزارڈ ہوا ہے اور وہ وہ ایک دن بی بی سی پہ چل رہا تھا ہاں انہوں نے کوئی پروگرام کیا تھا انڈین سینما تو وہاں سے پتا چلا کہ واقعی ایک گانہ ایک ہے ریکارڈی ان کا لائیو مطلب گاتے ہوئے اور ایکٹ کرتے ہوئے ایے کتنا مزاہ ہوگا اچھا آپ کو تو میں نے سنا یہ اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی سنا اگر کچھ نے نہیں سنا تو میں بتا دوں کہ تائرہ کو ان کی امی نے بہت انسسٹ کر کے زبردستی گانا سکھایا تھا بھی وہ نیور انٹرسٹی نیور انٹرسٹی لیکن اس میں پھر بھی آپ نے ماشاء اللہ اتنا اچھا گا لیا اور اتنا بشرا یہ اسی طرح کہ جیسے ہم سکول جاتے ہیں کسی کا بچے کا دل تو نہیں چاہتا پڑھنے کو مگر زبردستی سیکھا جاتا ہے آپ انگریزی لکھنی سیکھ لیتے ہو اردو لکھنی سیکھ لیتے ہو that is purely by learning تو اسی طرح مجھے بالکل شوق نہیں تھا اور میری حطلوسہ کوشش تھی کہ مجھے نہ سکھائیں اور میں نے اتنے مود اور اتنا غصہ دکھانا کوشش یہی تھی کہ یہ کسی دن کہہ دیں کہ I give up اچھا but she was persistent and she was so determined کہ انہوں نے نہیں چھوڑا and she stayed firm in her resolve کنے ساکیومنٹ شروع کیا مجھے شروع کیا تھا when I was about 12 بارہ سال کی عمر سے شروع کیا اور دو سال تو مجھے کلاسیکل میوزک سکھایا مجھے پہلے انہوں نے سکھایا استاد امانت علی اور فکر علی کے جو والد تھے خان صاحب اختر حسین انہوں نے مجھے دو سال سکھایا اور پھر ممی نے غزل اور گیت اور یہ سب کچھ اور لفظ کی ادائی کی پھر اس زمانے میں جو آپ کا ایج گروپ تھا کتنا بورنگ ہوگا کہ وہ اتنی مشکل مشکل غزلیں جن کا مطلب بھی نہیں پتا بالکل نہیں پتا جن کا مقصد بھی نہیں پتا اور کئی سالوں کے بعد پتا چلا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے کیونکہ میں تو ایک توتے کی طرح رکھتا لگا کے گاہ دیتی تھی اور اس کے بعد اب جا کے کئی چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ اوہ اچھا اس کا آج تک یہ مطلب تھا اور مطلب جو وہ کہتی تھی یا سکھاتی تھی اور جس طرح وہ گاتی تھی آئی وڈ کوپی ایٹ بٹا ہیڈ نو آئیڈیا نہ ہی وہ ایموشن تھی نہ ہی وہ تھا اور مطلب کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ میں مجھ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے میں بھی کوپی کر لیتی ہوں آپ نے ملکہ پکراشی کوپی کر لیتی ہے یہ فرق ہے میں نے شروع ممی کو کیا آپ نے ملکہ پکراشی کوپی کی ہم نے آپ کی جل لی آپ ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے ایم سوری آئی کانٹ ٹلیم مطلب وہ بھی ایک بڑی بات ہے اور پھر آواز آپ کے اندر اللہ نے دی تھی نا ایسے تو نہیں کوئی سکھا سکتا پتہ نہیں آواز دی تھی یا آواز بنی ہے مگر ممی کی ہمیشہ یہ ایک ہوتی تھی سٹیٹمنٹ کہ کوئی بھی گا سکتا ہے اور آواز کو مولڈ کرنے کی بات ہے ایس نوٹ کہ گارڈ گیون وائس ہے آپ گانا سیکھو گے تو آپ کی آواز محمد کریں اس کو ریفائن کریں میں نا مجھ کوئی مل جاتی تو میں ہی سیکھلیں نہیں ملی تو اتنا اچھا گا رہی ہو آئی توبہ سو آئی دو مانٹ اینی کامپیٹیشن اس طرح کی مجھے ایک دو چھپڑ لگ جاتے تو شاید مجھے بھی کچھ گانا آ جاتا اچھا اور کسی بینڈ بھائی میں زرا سی بھی جرہ سین میں نہیں جرہ سین تھے اور کوشش بھی ہوئی مگر شاتھی باجی میں نے سیکھا بہت اچھا گاتی ہیں سیکھے بغیر مگر سیکھا ایک استاد ان کے لئے بھی رکھے مگر وہ بھاگ گئی تو اس وقت کیونکہ ممی کی بھی عمر چھوٹی تھی انہوں نے بھی کو خاص پکڑ نہ سکی ایک میرا بھائی بہت اچھا گاتا ہے اچھا مگر سیکھا نہیں مگر اگر وہ لوگ سیکھتے تو they would have been very good ہوچار ہو جاتے ہیں اس میں ہمیں بھی آرام ہوتا اور باجی تو بہت اچھا گاتی ہیں ان کی آواز بہت خوبصورت ہے کیونکہ سیریسلی سپیکنگ جو سٹائل آف سنگنگ آپ لوگوں کا ہے ملکہ پکراج صاحبہ کا ہے ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم نے ظاہرے آپ جوائی تھی آپ بھی چھوٹی تھی اور ان کا گانا میں نے سنا تو پہلے تو مجھے لگا کہ یہ بڑی کوئی عجیب مردانہ سیاں آز ہے مگر میرے فادر تو پاگل تھی نا اور کہتے تھے تم لوگوں کو پتا ہی نہیں یہ کیا ہے نہیں باقی نہیں پتا تھا آپ بھی بات کر رہی ہیں میں تنگ تھی ممی کے گانے سے میں خود سوچتی تھی کہ یہ کیا ہے مسئبت جو روز لے کے آرمونیم بیٹھ جاتی ہیں نہ مجھے ان کی آواز اچھی لگتی تھی نہ ان کے مردانہ سیاں آز ہے مگر میرے فادر تو پاگل تھی نا اور کہتے تھے تم لوگوں کو پتا ہی نہیں یہ کیا ہے نہیں باقی نہیں پتا تھا آپ بھی بات کر رہی ہیں میں تنگ تھی ممی کے گانے سے میں خود سوچتی تھی کہ یہ کیا ہے مصیبت جو روز لے کے آرمونیم بیٹھ جاتی ہیں نہ مجھے ان کی آواز اچھی لگتی تھی نہ ان کے گانے اچھے لگتی تھی نہ انہوں نے کوئی ڈسکو کپڑے پیننی ہوتے تھے نہ ان کی کوئی اداہیں ایسی ہوتی تھی نہ نہ ایک مطلب ہے انہوں نے کہا کہ کبھی کندہ نہیں ہلانا کبھی گاتے ہوئے زبان نہیں ہلانی اور کبھی سر نہیں ہلانی اور آنکھیں میں نہیں مٹھانی اور صرف ہلانا ہے تو ہاتھ ہلانا ہے مجھے سکھایا یہ گیا تھا کہ گانا گانا مقصد ہے تم نے اپنا گانا سنانا ہے دکھانا نہیں ہے سو اگر زور لگانا ہے تو ہاتھ کے زریعے لگانا ہے اچھی شکل تھی ابھی ہم تصویریں دکھا رہے تھے کہ وہ گانا دکھا بھی سکتی تھی اور گانا سنا بھی سکتی تھی کیونکہ میں نے اپنی فادر کی زبانی سنا رہے کہ وہ اتنی حسین تھی خیر کتنا ایک رچ بیگراؤنڈ ہوتا ہے لیکن میں دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی اور مجھے تو کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہے زیادہ آپ بتا سکتی کہ وہ بہت مضبوط اور بہت ٹیلنٹیڈ عورت تھی ان کو امبرویڈری بہت اچھی کرتی تھی جی بہت زیادہ ممی میں یہ کمال تھا کہ ان کو میرا حال ہے لیٹ سیونٹیز تک میں نے دیکھا ہے کہ کچھ سیکھنے کا شوق تھا جیسے کہ وہ میرے بھائی ہوتے تھے ان دنوں میں کراچی تو وہ کراچی آتی تھی تو ایک ہماری فرینڈ تھی جو میکرمیں کرتی تھی تو ممی نے کہا کہ میں نے میکرمیں سیکھنا ہے روزانہ میری بھابی ان کو ان کے گھر لے کے جاتی تھی وہاں ممی بیٹھ کے میکرمیں سیکھتی تھی اور واپس آتی تھی اور بناتی تھی پھر دورہ پڑا کہ جی میں نے کروشے کرنا ہے اب وہ دنیا جہان کی وول خرید کے اور وہ انہوں نے کروشے شروع کر دیا پھر پیشن ہوا سٹفٹ ٹوئیز بنانے کا جس نے باہر جانا اس سے سٹفٹ ٹوئیز بنانے کی کتابیں مگوانی شی میٹ دے موسٹ وونڈرفول سٹفٹ ٹوئیز اور اپنے گرینڈ چلرن کو سب کو دیئے مطلب اس طرح کی عجیب شوق تھے کہ میں سمجھتی تھی کہ یہ خسکی مئی ہے کہ مطلب چین سے کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتی وہ بیٹھ ہی نہیں سکتی اپنے بھری بھی تھی اپنے بھری بھی تھی کہ شی بھرسٹنگ ویڈیٹ کہ ہر وقت چی حق تو بی ڈوئنگ سمتھ اور او بی نہیں کہ شو آف بھی نہیں تھی کہ ان کی کوئی اگزیبیشن نہیں نہیں یا ان کی اخباروں میں فوٹو آرہی ہے نہیں تو مطلب ان کو یہ شو آف بھی نہیں تھا میرا خواہل ہے جب ان کی چالیس نیڈل ورک کی بن گئی سینریز تو ہم نے کہا کہ اس کی اگزیبیشن ہونی چاہیے تو دین وی آسٹ الہمرا تو وہاں پہ اگزیبیشن ہوئی اور پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب میں وہ شکار والے زمانے کی تصویریں ہیں تو ہم شکار جاتے تھے تو ممی روز صبح اٹھ کے پیچ ورک کھلٹ بناتی تھی اور میں بتا نہیں سکتی اور ہم نے بیڈ کواس بنائے کوئی دس بارہ مطلب کتنی محنت اس میں لگی ہوگی اور کتنا ٹائم انہوں نے جو کائیڈ سیٹسفیکشن شیوز تو گیٹ اس کی لیے کر پہتی اور میں نے انٹو نیڈل ورک اور کریٹیوٹی اور میکنگ سکتی تو میں نے یہ اتنا وقت زائی کر رہی ہے وہی نوکروں سے بنوان سکتی ہے مطلب سلوال ہے سلوال ہے آپ رسالہ پڑھیں آپ فلم دیکھیں یا کوئی اور اچھا کام کریں تو ای کود نیور انڈسٹین وائی شیوز سو ہارڈ ورکنگ بس یہ اس دیکھیں نا اس زمانے زمانے کی بات ہے لیکن یہ اپنی اپنی پرسنل انٹرس کی بات ہے ہو سکتا زمانے کی عورتیں جو ہیں دوسری جو گھریلو عورتیں وہ یہ والی اپنی کاری تھی مگر وہ اور کچھ کچھ کرتی تھی جو کھیت میں کام کر رہی ہیں پلکو کھانا بنا رہی ہیں جو کپڑے گھر میں سی رہی ہیں کپڑے سینے سویٹر بنانے سویٹر بنانے میری اپنی مدر پینٹ بھی کرتی تھی مجھے نہیں پتا کیوں وہ بھی ریکارڈ پینٹ سینے بناتی تھی اور کروشی کے اور ہمارے سب کے سویٹرز ببونتی تھی ہماری اونیفرم بہ سیتی تھی کوکنگ تو کرتی تھی ایک سنس اوف اکمکلشمنٹ تھا میرا خیال ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور کوئی چیز بنائیں یا کریئٹ کریں تو وہ آلویز دس برننگ ڈزائر ایس اف میوزک وز نوٹ اناف ممی کا تو یہ دیکھیں نا کہ میوزک آپ ایک طرف کر رہی ہیں اتنا مشکل میوزک اور ساتھ یہ سب بھی کر رہی تھی بس انہوں نے ہر چیز کو مرخل انجوئی کرنے کی ایک جو ان کے اندر اور سیکھنے کی مجھے یاد ہے جب ریشما آئیں تو ممی کو بہت پسند تھی تو ریشما کو بلا کے اپنے گھر رکھا اور اس سے سیکھا باقاعدہ کہ مجھے تم یہ گانا بھی سکھا دو یہ گانا بھی سکھا دو اتنا شوق تھا پھر میدین حسن صاحب ان کو گھر بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے یہ غزل تمہاری بڑی پسند ہے مجھے یاد کرا دو مجھے یاد کرا دو تو شیز لرنگ آل دی ٹائم اور وہاں کیا بڑی کمال بات ہے ہم بھی اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بڑی دلچسپ باتیں کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اسی بچپن تو ہو گیا اور ممی کی تو باتیں آپ کی بے شمار ہیں پھر بتائیے ایک بڑی حسین سی زندگی کا آغاز ہوا جب آپ پہلی بار ٹیلی ویژن پہ آئیں اور آپ نے پہلا گانا گایا وہ جو ایک فیلن کہ پھر جب شورت ملی تو پھر وہ مزہ آیا کی نہیں آیا جس سے آپ ایکچلی میرا جو پہلا ایکسپیرینس تھا ٹی وی پہ وہ یوں تھا کہ ایک کمپیٹیشن ہوا تھا ریڈیو پہ اور وہاں پہ میں اس میں فرس پرائز لیا میں نے تو محمد ادریس موجود تھے انہوں نے مجھے اپنے یونیورسٹی چیلنج نامی پروگرام میں بلایا اور وہ تب لائیو ہوتا تھا اور ریکورڈنگ کوئی نہیں ہوتی تھی اور آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں چودہ سال کی تھی تب اور کیمرہ پہلی دفعہ دیکھا لائٹس پہلی دفعہ دیکھیں اور ساتھ گانا بھی تھا اور سب کچھ لائیو مالکوں سراک گانا تھا اور پل پل بھئی جانا گانا تھا تو لٹریلی ایک تو توتہ جیسے کرتا ہے رٹا واللیسن وہ میں نے سنایا اور جب ختم ہوا تو محمد ادریس میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ کہاں چھپیویں تھی تو میں بالکل فریز کر گئی بکوز ای تھوٹ what he meant was کہ I was not in the range of the camera I had done something wrong تو میرا دل جو تھا وہ بالکل ڈوب گیا کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دیا what he meant was کہ آپ کہاں چھپیویں تھی ابھی تک کہ آپ پہلے نہیں سامنے آئیں یا آپ کو دیکھا نہیں so that was my first very unhappy experience so TV was never a good experience for me I was always nervous always tense اچھا بار میں بھی جب تک live تھا پھر live کے بعد جب recording شروع ہوئی where you had a margin for error پتب میں نے وہ گایا چانجر پھب دینا پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کوئی پروگرام تاریخ عزیز کر رہے تھے اور موسیشن کو ادھر بٹھایا باتھا اور off camera off camera and I was you know singing on the mic so that was a horrible feeling but after that it became so easy پھر اس کے بعد یہ آگیا کہ جی گانا الیدہ آپ کریں گے اور گائیں گے اس کا synchronization کریں گے on camera so then it became easier then I of course was comfortable you enjoyed that I enjoyed but وہ جو اسیم تھا جو اس وقت سکول میں تھی آپ کے کالج میں میں اس وقت سکول میں تھی اور وہ بھی مجھے اتنا وہ شاکنگ نہیں لگا because it happened gradually پہلے جب میں آئی تو it was only local TV lahore میں دیکھا گیا تھوڑے اجسے کے بعد وہ elections جب ہوئیں اس میں میں آئی تو وہ national تھا پھر اس کے بعد بھی مجھے اور وہ غاہ بڑے عجیب طریقے سے گئی ہے مجھے اس کا ستائل بڑا گاہ اس کا مگر وہ اتنی طاق او در تاؤن بن گئی تھی کہ ایک دم آپ ایک پہلے گانے سے کلک ہو گئی کیونکہ بشرا اور کچھ تھا نہیں نا تب everybody was watching TV تین گھنٹے کے لیے آتا تھا آپ جب چھے بجتے تھے تو آپ آن کرتے تھے اور نو بجے تک پورا دیکھتے تھے so I was in every home which had a TV overnight and by next morning I was a household name and what was the reaction of your brothers and family my brothers were very upset because naturally I mean in retrospect I understand کہ ان کو کتنا برا لگا ہوگا کہ جہاں ہو جاتے تھے ان کے فرینڈ سے I had mashallah four brothers سب سے بڑے جو تھے he was comfortable because ان کی عمر زیادہ تھی he was mature he could understand he was married so ان کو problem نہیں ہوئی but my other three brothers were very upset اور اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں ہاتی تھی کہ what's the big deal but subsequently when I grew up and I understood then I really felt bad اس لئے کہ کتنی پیاری سے ان کی حسین بہن اور پورے دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے اور کوئی ان کو چھیڑ بھی دیتا ہوگا کبھی کہ تماری بہن بڑا اچھا گاتی ہے اور اس وقت اس ایج میں خاص طور پر لاہور شہر میں یہ بڑی انہونی بات تھی ایک تو پڑی لکھی لڑکی کا گانے میں آنا ٹیلیویزن پہ آنا بہت انہونی سی بات تھی دوسرا یہ کہ music was not associated with good families so وہ بھی ایک بہت بڑا step تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ ممی کی وہ courage تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی مجھے انسسٹ کیا کہ I should be on television and she stood up to it and she said no میں نے کہا ہے کہ یہ گائے گی and she will sing پھر آپ کو انتظار ہوتا تھا کہ اب ٹی وی پہ کب جانا ہے یا وہ بھی تنشن ہوتی تھی کہ میں کبھی خوش نہیں تھی گانے سے یا ٹی وی پہ جانے سے it is only something کہ کرنا ہے اور ممی کی وجہ سے کرنا ہے مگر مجھے وہ بھی کوئی کوئی تنظار excitement نہیں اچھا پھر یہ بتائیے کہ جب اس کے بعد آپ نے فلم میں بھی گایا جی فلم ایک اور مطلب خوفناک دنیا تھی اس سمانے بہت زیادہ بہت بہت ابھی بھی خیر لوگ اتنا نہیں جانا چاہتے لیکن اس طرح کی فیملی کی لڑکی جو پہلے ٹی وی پہ جائے پھر فلم میں گائے وہ ایک اور مشکل کام تھا وہ کیسے کیا وہ اس طرح ہوا کہ اے سلیمان ہمارے بہت عرصے کے نیبر بھی تھے اور میرے والدین سے بہت پیار اور پوری فیملی جو تھی ان کے بڑے بھائی وہ سب کے ساتھ دونوں ممی کی اور شاہ جی کی دونوں کی بہت پیار اور دوستی تھی سو انہوں نے جب کہا کہ ایک فلم ہے اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ طاہرہ کا گانا آئے تو حمیدہ جبین نے وہ لکھی تھی کہان لگار کی تو انہوں نے پھر ممی کو کہا اور ممی اگریڈ اور ممی نے کہا کہ رہرسل سلیمان کے گھر میں ہوگی میرے گھر میں نہیں ہوگی اور ریکارڈنگ رات کو بارہ بجے کے بعد ہوگی اچھا تاکہ سٹوڈیوز میں کوئی نہ ہو اور اس کا ذکر بھی نہیں کرنا جب تک گانا ریلیز نہیں ہو جاتا سو جب وہ ریکارڈنگ ہو گئی فلم کا ہو گیا سارا تو پھر نیوز پیپرز میں آیا اور اور پھر آپ کی ایجکیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی جب میں بی اے کا امتحان دینے والی تھی تو ممی نے کہا کہ دیکھو گانا اس نوٹ اناف تمہیں ساتھ کچھ اور بھی اکمپلشمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ خود جب ساتھ چلتی رہی پتہو چلتی رہی ہے اس سے پھر و کا امتحان دینے والی چلتی رہی تھی ساتھ ساتھ ممی نے کہا کہ استاد اللہ بخش وہ بھی ہمارے نیبر تھے تھی یہاں کہ ان کے پاسbajے مجھے نمit اور کہا اس کو اس کو عرق سکھاؤ تو اب اب was doing art sitar, sithar, گana تو hon gee who had wanted to earn to conclude you want me to sing or play the sitar what do you want me to be آپ کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے میں وہ کروں گی کیونکہ میں سب کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میری زندگی جو تھی وہ ایک عذاب تھا کہ سکول سے کالیج سے واپس آئے ہو اور سیدھا استاد کے پاس گئے ہو واپس آئے ہو ستار سیکھا ہے پھر گانے کی پریکٹس ہوئی ہے مطلب بی اے کی پڑھائی کو تو میں خیر امپورٹنس ہی نہیں دے رہی تھی but that's the excuse I took ایکسٹرا جو ہے اب بس آپ ڈیسائیڈ کرے جیسے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں بریک لوں لیکن مجھے لینے پڑے گی کیونکہ مجھے اشارے ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ کے بعد پھر واپس آتے اور پھر دیکھتے ہیں کہ تائرہ کی زندگی کس طرح چلتی رہی اور آپ قیمت جائی گا تائرہ سے باتیں ہو رہی ہیں بڑے مزے مزے کی اور بچپن کی اور ان کی مدر کے حوالے سے بہت کچھ ہم بات کر رہے ہیں پھر تائرہ ہی بتائیے جب آپ کے گانے کے چرچے ہوئے تو آپ کے حسن کے بھی بہت چرچے ہوئے کیا گردن describe ہوتی تھی آپ کی میں اتنی غیران تھا اور ہاتھ کتنے خوبصورت اور ابھی بھی خوبصورت ہیں بشرا میں اتنی غیران ہوئی جب مجھے پہلی دفعہ یہ اخبار میں ایک آیا کہ شیز اپورٹریٹ اف چکتائی کامتو لائف اور پرسٹ افال ای واسنٹ ریلی اوار افو چکتائی واس سو ای کھوکلی فاونڈ اپکچر اور میں نے دیکھا میں نے کہا مجھے پہلی دفعہ یہ اخبار میں ایک آیا کہ شیز اپورٹریٹ اف چکتائی کامتو لائف کیوں کیونکہ اس دمانے کا دستور یہ تھا کہ ماں باپ آپ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہاری شکل اچھی ہے میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا اپنے گھر والوں سے یا والدہ سے یا بھائیوں سے کسی سے کہ میرے میں کچھ حسن یا ایسی کچھ چیز ہے that was the biggest surprise for me that people found me good looking میں کہوں یہ ٹی وی کا کوئی کمال ہوگا یا کوئی میک اپ کا کمال ہوگا یہ کیمرا ٹک ہوگی شاید اور جب میں ٹی وی پہ بھی اپنے آپ کو دیکھتی تھی تو مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا تھا اور اور آپ کو نہیں پتے چلا کہ آپ کے ہاتھ میں خوبصورت ہیں اور انگوٹھیوں سے اور اٹھٹے ہو جاتے ہیں انگوٹھیوں کہاں سے اپنی ساری آتی تھی ویسے آج بتائیں میرے پر زیور ہی نہیں تھا جب میں گانے جاتی تھی نا ٹی وی پہ اور کیمرے کے سامنے جانا ہوتا تھا تو میں ممی کو کہتی تھی کہ اپنی انگوٹھیاں دے دیں بہت میرے ہاتھ خالی ہوتے تھے وہ اپنی انگوٹھیاں دیتی تھی بہت اس وقت زیور تو اور کوئی پہنتے نہیں تھا اور ان کی انگوٹھیاں مہنگیہ خوبصورت ان کی خوبصورت انگوٹھیاں تھی تو تین چار جو وہ پہنتی تھی وہ میں پہن لیتی تھی اس کے بعد ان کو واپس دے دیتی تھی وہ میری نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسے بھی مطلب کوئی بھی جوان ہو رہا ہوتا ہے چاہے اس کی شکل کیسی بھی ہو جب وہ شیشے میں دیکھتا تو اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے اور پھر یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں اور لوگوں کے لڑکے فنا ہو رہے تھے اور لوگوں کے لڑکے مر رہے تھے بہت سال لگے مجھے اس بات تک ماننے پہ کہ ہاں maybe there is something good about me or something nice about me مجھے کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا now in retrospect when I look at my old pictures تو میں کہتے ہوں how stupid I was اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہوں کہ live for the moment enjoy what you have now because میں نے تو اپنی ساری بچپن جوانی اسی میں گزار دی سوچتے سوچتے کہ I'm not really good looking I have nothing to offer all these things تو ان کو میں کہتے ہوں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں موٹی ہو گئی ہوں یا میں موٹا ہو گیا ہوں یا یہ نہیں ٹھیک میرے بارے میں میری ناک نہیں ٹھیک تو میں کہتے ہوں don't waste time your energy in these things and you don't know what you have right now and when you grow older only then you will appreciate نہیں پچھا وہ ویسے زمانے کی بات آپ نے صحیح کی زمانے میں لوگ باقی اپنے بچوں کو تو خیر یہ تو بتاتے نہیں تھے بلکہ آس پاس کہتے تھے کہ یہ تو بڑی بھدی ہوگی یہ تو بڑی لمبی ہے ہاں یہ تو بہت میں میں جیسے تھی میں تو دبلی بہت تھی اور لمبی بھی تھی اور صرف ایک میں ہی تھی جو گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں ساملی تھی تو مجھے مطلب آرام سے کہہ دیتے تو یہ تو بلکل ہی بہاس ہی ہے لمبا سا تو میں کہتی تھی کہ اچھا میرے تو شکل اچھی نہیں ہے اور وہ جو لڑکیاں گوری گوری موٹی موٹی چبی چبی ہوتی تھی ان کے پیچھے رشتے بچی ستیس آتے تھے تو میں نے کہا میرے پیچھے تو پچیس ستیس رشتے کوئی نہیں آئے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے چامی یہ تم تھی میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں اب تو میں نے بزور لگا لیا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اس زمانے میں آپ کو ایک تو یہ برا سمجھا جاتا تھا کہ بچے کا دماغ خراب کر دیں یہ باتیں کر کے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی میری کسی دوست نے یا کسی رشتے دار نے بھی نہیں کہا تھا کہ اس کی شکل اچھی ہے یا یہ پیاری ہے یا کچھ so I really the first compliment I got was in a newspaper تو آپ نے کوئی غرور شرور بھی نہیں کر سکی سی طریقے سے ہائی بلکل نہیں کر سکی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی مغرور تھی میں تو ویسی وہ شاید تھی اور ریزرڈ تھی I would say تھوڑی سی آپ کے اندر ایزیٹیشن نہیں ہو بھی تھی کہ آپ کو امی نے بہت سٹرکلی پالا تھا بہتی سٹرکلی پالا تھا تو مجھے یہ نہیں تھا کہ کبھی confidence ہو یا اپنے آپ پہ کبھی گمان ہوا ہو کہ میں کوئی کمال کی چیز ہوں never بہت سالوں کے بعد confidence آیا and then I realized کہ ہاں کہ کسی نے بتایا ہوگا جو بہت قریب ہوگا جن سے شادی ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا بلکل بتایا یا انہوں نے شادی سے پہلے بتایا ہوگا actually نائم بخاری نے نائم جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کا sense of humor ہے اور وہ اتنا complimentary نہیں تھا وہ مزاکی اڑایا کرتا تھا اچھا ہم so انہوں نے ہر بات کا مزاک بنا لیا تھا تو یہ بھی بات مزاکی میں ہوتی تھی مزاکی میں ہوتی تھی اور criticism زیادہ ہوتا تھا it was not really complimentary all the time سب لوگوں کا فرض ہوتا ہے نہیں وہ تو ہے لیکن سے پہلے جو پانچ مہین یا ایک سال یا ڈیرھ سال یا وٹیور جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی اس نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ تمہا ہی شکل بڑی خوبصورت ہے پتہ نہیں کیوں کبھی کسی نے کہا حالانکہ دونوں بڑے خوبصورت تھے ماشاء اللہ کیا جوڑی تھی اور یہ مجھے مطلب کہنا ہی پڑے گا کیونکہ جب وہ جوڑی ٹوٹی تھی تو بہت لوگ اپسٹ ہوئے تھے بہت زیادہ کیونکہ لوگوں کا زیارہ ایک کمپوزیشن ہوتی ہے جس بہت سے لوگوں سے لوگوں کو بڑے عزیز ہو گئے ہاں نہیں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اتنی خوبصورت جوڑی تھی اتنی خوبصورت جوڑی تھی like that was the most important thing ہاں مجھے لوگوں کو تو ایک آوٹر ایمیج جو ہے وہ غیر اچھا بھی لگتا ہے آپ اندر شخصیتیں مختلف ہوں یا جو بھی حالات ہوں وہ تو وہ کچھ جانتے جیسے فریال کی اور جمال شاہ کی جوڑی بہت اچھا تو لوگوں کو ایک ویسے ایٹیکلی اپیل ہے لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا لیکن خیر یہ زندگی کا ہر دور گزرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہم ابھی اور گپ شپ کریں گے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا ایک سیگمنٹ ہے جو میں کتاب کے حوالے سے کیا کرتی ہوں آج میں دھوپ ایک ایسا اچھا ہم باتیں کر رہے تھے آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کے اس دور کی جہاں آپ کی شادی نے بخاری صاحب سے ہوئی تھی کتنے سال رہی آپ کی شادی بارہ سال بارہ سال رہی اچھا اب میں اس سے زیادہ طریق یہ تو نہیں پوچھ سکتی کہ بارہ سال اچھے تھے یا برے تھے لیکن بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے یہ کتنی اچھی بات ہے ویسے بڑی پوزیٹیف بات ہے اور آپ دونوں جو ہیں آپ نے اس کو بہتا ہیلدی طریقے سے لیا میں بلکہ سوچتیوں کئی بار کہ لوگ جب الگ ہوتے تو ایک دوسرے کے لیے بہت پریشانی اور بہت ساری مشکلیں پیدا کرتے ہیں سری لیکن آپ دونوں نے اس کو بہت ہیلدی طریقے سے اس فیصلے کو ہماری کوشش یہی تھی کہ بدبزگی نہ ہو ایک انپلیزنٹ باتیں نہ ہو ایک دوسرے پہ ایکیوزیشنز الزام کراشی یہ نہ ہو اس سے بچے پریشانے تھے بچوں کے لیے بہت برا ہے اور اس کا ماشاءاللہ ریزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں بچے جو ہیں they are well balanced normal they have no trauma and میں ان کے ساتھ بھی ان کی اتنی ہی محبت ہے جیسے کہ وہ ساتھ رہتے تھے اور میرے پاس تو خیر ہے ہی ہاں بچے 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 انٹرچ اور انٹرچ اور ایک دوسرے کا خیال ہے اور سب چیز بہت زیادہ اور ایز انڈیویجوال میں سمجھتیو انسان برے نہیں ہوتے people are not always bad they're different yes absolutely there is no good or bad in relationships it just doesn't work out that doesn't mean کہ کسی میں کوئی برا ہی تھی یا خامی تھی اور یہ بار بار پوچھنا کسور کس کا تھا کوئی قتل تو نہیں ہوا it's just a separation of ways ایمین وہ اپنا راستہ انہوں نے لے لیا میں نے اپنا لے لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسور بار ضرور ڈونڈنا بیچ میں وہی نا لوگ بازاہر دیکھے کہتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں برا تھا یا فلاں بری تھی یا اس میں زیادتی کی ہوگی یا اس نے کی ہوگی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر سے کتنی منٹل ڈفرنسز بھی ہوتے ہیں بالکل اور ہو جاتے ہیں I mean you may start off by being similar and then gradually جیسے آپ مچھور ہوتے ہو تو آپ کا سوچ فرق ہو جاتی ہے and it's very healthy بار نے کبھی آپ کا سامنا ہوا ہاں جی مطلب کم ہوا یا بہت بہت کم ہوا مگر ابھی میری بیٹی کی شادی تھی اور اس سے پہلے منگنی تھی اور نایم اور ان کی وائف اور بچے ماشاءاللہ انہیں پورا پورا پارٹسپیٹ کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ایک ہلتھی چیز تھی جس میں obviously ان کی بیٹی میریز ہے and also for Tamanna I think it was very nice of her to be there and پارٹسپیٹ ان کی بچے چھوٹے ہیں نا ماشاءاللہ تین بچے ہیں اور میرے بچوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ بہت باندی ہی بہت 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 بچے بھی وہاں جاتے ہیں ہم ایک بار بلکہ بہت باہر تھے تو آپ آپ بتا رہی تھی کہ بچے وہاں رہنے جاتے ہیں بلکل بڑا اچھا ہے میں سمجھتی ایڈوکیٹڈ لوگوں کو اس کو ہی کرنا چاہتے ہیں اور میری ایڈوائس یہی ہے ایسے کپلز کو جن کی الہدگی ہو گئی یا ڈائووز ہو گئی کہ ماں کو یہ کبھی نہیں چاہیے یا باپوں کو یہ نہیں چاہیے کہ بچوں کو پویزن کریں اگینس ڈی آدھر پرسن کیونکہ اس کا صرف جو نیگٹیو ایسپیکٹ ہے وہ بچوں پہ آتا ہے بلکل سہی بڑے تو اپنے زندگی گزار چکے ہوتے ہیں وہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں مگر جو بچوں کے ساتھ اس کا اثر ہے وہ بہت نیگٹیو ہوتا ہے کیونکہ آپ دیپرائیوزن اپنے زندگی اپنے زندگی اپنے زندگی اپنے زندگی اور زندگی بلکہ ان کے رشتے آپ کم کر رہے ہیں رشتے تو جتنے زیادہ ہوں وہ اچھی بات ہے اور یہ آپ کسی بھی دنیا کی کہیں بھی کسی کونے میں بچے کو کچھ بھی لے کے دے سکتے ہیں نہ اس کو سگہ باپ خرید کے دے سکتے ہیں نہ سگی ماں خرید کے دے سکتے ہیں دادی دادا نانی نانا ہمین آپ بتائیں مجھے کہ یہ اتنے پیارے رشتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈپرائیوز کر رہے ہیں تو آپ بہت ہی کوئی کم اقل بلکہ بینیہ سے ان کو کٹ آف بھی کر رہے ہیں ان کے اندر ایک کالک بھر رہے ہیں بچوں کے اندر بھی ایک نیگٹیوٹی جو ہے نیگٹیوٹی تو پلنی نہیں چاہیے آپ کے دل میں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا بھی لگتا ہے بہت برا لگتا ہے تو وہ ایک وزن آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ ہیٹریڈ کا یا وہ نفرت کا آپ اپنے اندر ایک وزن اٹھا کے پھر رہے ہیں اور جتنی جلدی ہو اس وزن کو پھیک دیں تاکہ آپ پھلکے پھلکے ہوئے ہیں اچھا جی ہم ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی انکرے ہیں نظر کے لیے میں نے ٹیلیویزن پہ کچھ گانے کیے تھے تو کیونکہ ذرا وہ مشکل ان کا انداز تھا تو انہوں نے مجھے بڑا انکاریج کیا اور کہا کہ بہت اچھا تم نے گایا ہے تب وہ ریڈیو پہ کام کرتے تھے تو انہوں نے جب بہت تعریف کی تو میں نے کہا آپ مجھے سکھا دیں کچھ عرصہ آپ مجھے ٹریننگ دیں تو انہوں نے پھر آنا شروع کر دیا گھر پہ اور میرا خالے دو تین سال میں ان سے تو نیم کو بہت انٹریس تھا نیم کو بہت انٹریس تھا اور اس کو بھی نظر صاحب کا گانا بہت پسند تھا اور ان کا سکھانا اور ان کی تیونز بہت اچھی لگتی دیں so he was very keen کہ میں سکھوں اور مطلب اس کا نائم کا جو تھا کہنے کا طریقہ میرے ساتھ کافی ممی سے ملتا جلتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ بی بی اگر آپ سنگر نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں so وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا you should make sure that you carry on singing and you learn more and more singing اب ان کا شاہد پونٹ ساتھ کچھ اور ہو لیکن جس طرح سے آپ نے چکے بچپن سے اس کو by force you were singing میرا پہلے کا جو experience تھا اپنی والدہ کا وہ بھی اسی طرح کا تھا so I was I did it again I mean I did it willingly but but you didn't like the basic idea I didn't I didn't really like that but I still carried on and I learnt with Nazar Samban which I think was the greatest experience of my life جو انہوں نے مجھے چیزیں سے کھائیں اور جو میں نے ان کی چیزیں گائیں وہ میرا حال میری زندگی کی بہترین گائیوی چیزیں اچھا پھر وہ آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ٹی وی ٹوینٹی میں ہائے میری انگوٹیاں میری انگوٹیاں نجانت ہو گئی پا اب ترک کی جی یہاں پتیلیوں کے درمیا موسیقی یہ اتنے ساتھ لوگ یہاں کوئی تقریب ہے یہ تیو دی عجیب ہے نام کا حریب ہے ہاں وہ تو ایک کمال کا تھا دیکھیں تو شوہب منصور شروع سے چلاک تھا بہت زیادہ شکل کتنی معصوم ہے اور آیا ایک دن بھاگا بھاگا اسلام آباد چلے گیا تھا تو بہت ویل نول ڈریکٹر ہیں وہ ہمارے چونکہ دوستے اس لئے ہم ایسے بات کرتے ہیں تو خیر وہ آئے اور انہوں نے میں گھر پہ تھی ٹی وی کی وین میں آئے اور انہوں نے مجھے ملکہ بکراج بنی تھی وہ بھی ان جنہوں میں کراچی میں تھی وہ بخار میں پڑی تھی اس کو بھی گھر سے پک کیا وہ کہہ رہی کیا بات ہے کہتے ہیں چلو 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 ہمیں لے جا کے اور وہ پتل کے ہاں پس بیٹھ کے کرتے تھے سب کی کوپیاں شاپیاں اس نے تو وہ آئیٹم لکھ کے لائے تھا اور وہیں سیٹ لگوایا تھا اور اسی وقت کپڑے جو ہمیں بلکہتے ہیں شلوار کمیز رکھ لو اور اس کو بیچاری کو اینک لگا دی لیکن وہ لکھا ہوا کتنا مزیقہ تھا اور سوچا ہوا کتنے مزیقہ تھا جتنے آپ نے کیے ہیں پارڈیز اس میں that is the finest اور میں کہوں میرے تو اتنے اچھے شکل ہی نہیں ہے میرے ہاتھ بھی اتنے خوبصورت نہیں میں کیا کروں انگوٹھیاں بھی پہنی بڑی میل پالش لگائی پر وہ گلو گلو ہاتھ آتی جو گلو گلو کمال کیا تھا جو بھی کیا تھا کمال کیا تھا اور یہ اتنا کن وہ بھی میں نے کیا تھا بعد میں ہم نے اس کو اتنا انجوائی کیا چاہے میں اتنی ملاقات اس وقت تک نہیں تھی لیکن بعد میں جب لوگوں نے بتایا کہ ان کو تا بڑا مزا آیا تھا اور ایوز ریلی سپرائز کہ میں نے کہا ہی اللہ کوئی برا بھی مان جاتا ہے اور مجھے اممہ سے بڑا در تھا ہاں نہیں نہیں وہ تو we took it as a compliment اتنا اچھا افرٹ اور اتنا اچھی طرح کیا تھا کہ ممی also enjoyed it thoroughly and I mean imitation is the best form of flattery so اگر آپ اتنے مشہور ہیں تو آپ کی نقل اتاری جائے گی یہ بہت بڑا compliment ہے اور وہ بے خوف لوگ ہیں جو mind کرتے ہیں ہاں نہیں خیر وہ تو آپ تو لوگوں کو سمجھ آگئی ہے اس وقت یہ بہت وہ یہ تھا کہ بے عدوی نہ سمجھی جائے نہیں آپ کسی کو حمیلیت نہ کریں اور ویسے ایسا میٹر ہی نہیں تھا بالکل جو نہیں وہ جو شاعری بھی تھی وہ صحیح ہے the whole thing was so done so beautifully کہ اس میں میرے خورن لگا if something is funny it's always I mean if it wasn't funny it wouldn't have been that great but because it was so funny that it became a household name اور آپ کو پتے ہیں مجھے کتے لوگ کہتے ہیں کہ please وہ سنا دیں ہائے میری انگوٹھیاں جا دیں and I am shocked every time ابھی بھی stage پر رہا ہے اور مجھے دل چاہتا ہے کہ مانے جنجوڑ کے کہوں کہ وہ پیرڈی تھی اصل نہیں تھا اصل گانا تو ابھی تو میں جوان ہوں ہے لگے لوگوں کی دماغ میں ابھی تو میں جوان ہوں سے زیادہ وہ بس گیا I know اچھا ہم تائرہ بڑے مزی کے segments ہوتے ہیں میرے تو سارے بڑے favorite ہیں لیکن ایک segment ہمارا ہوتا ہے اس program میں جس میں ہم